بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب اللہ آپ سب کو حیر حریت سے رکھے اور ہمیں بھی اپنے حفظ و مان میں رکھے جی تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پرس کریں تاکہ میرے تمام ویڈیوز آپ تک فری میں پہنچیں کیمہ مٹر بنانے لگے ہیں جس کے لئے میں نے لیا ہے پانی یہ سب سے آسان طریقہ ہے ایک گلاس پانی لیا پانچ سو گرام میں نے اس میں کیمہ لیا ہے یعنی کہ ادھا کلو کیمہ ہے میرا اس کو پانی کے ساتھ ہی میں نے ڈال دیا ہے فلیم میں نے آن کر لی ہے نیچے اس میں میں اب ڈالوں گی تقریباً سات آٹھ جبے ہیں اس میں لہسن کے اور دو عدد ہیں اس میں پیاز جو رفلی چاپ کیے ہیں ساتھ ہی ہمارے کیمہ کو بائل آنا شروع ہو گیا اب میں اس میں جو ہے وہ مسالے اٹھ کروں گی ریڈ چلی پاودر یعنی کلال مرچ پاودر ایک چمچ ایک ٹیبل سپون لیا ہے اسی طرح نمک سالٹ لیا ہے ایک ٹیبل سپون اسی طرح حلدی زیرا اور باقی مسالے میں اس میں شامل کر لوں گی ترمرک پاودر میں نے دیا ہے ہاف ٹی سپون اور ہارٹ پاودر لیا ہے میں نے ہاف ٹیبل سپون یہ سب کچھ میں اس کے اندرہ ڈال دوں گی ثابت کھڑے مسالے میں میں نے دیا ہے پندرہ منٹ بائل کے بعد میں نے اس میں کوپنگ آئل شامل کیا ہے کپ کے قریب لیا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ تمام چیزیں ایک جان ہو چکی ہیں اب میں اس میں مٹر شامل کروں گی وہ بھی میرے کپ کے قریب ہیں اور دو عدد بڑے ٹیماتر میں نے لیا ہے ٹیماتو اور گرین چیلی تین عدد یعنی کہ سبز میرچ اب ان سب کو تقریباً سات آٹھ منٹ کے لیے میں درمیانی آج پر بھونوں گی اچھی طرح جب تک کہ یہ اپنے کلر چینج نہ کر لیں اور اس کے بعد آپ اسے گانرش کریں اور ڈیش آؤٹ کریں الحمدللہ سے بہت ہی مزے کا بہت ہی آسان طریقے سے یہ کیمامٹر تیار ہوتا ہے آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا دو عمیان اپنا حیال رکھیں گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی